بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائٹرین والا ہے ہم یونٹ سیون سلطان احمد مسجد کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم اس میں کریں گے تینس تینس ہمیں فیل کا زمانہ بتاتا ہے پاسٹ، ماضی، پریزنٹ، حال اور فیوٹر مستقبل ایچ اف دیس ٹینسز آر فردر سب ڈیوائیڈ انٹو انڈیفینیٹ، کانٹینیوز، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیوز آج ہم اس میں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کریں گے پیارے بچوں زمانہ تیزی سے جو ہے پریزنٹ پاسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے بے شک انسان سرہ سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اور جنہوں نے آپس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیت کی تو پیارے بچے اگر ہمارا جو ہے عمل ہمارے ایمان کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس لیے سچ بولیں، سچ کا رستہ اکتیار کریں اور قرآن کو درجمے سے کریں تو آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینٹس میں پاسٹ میں کام شروع ہوتا ہے اور وہ پریزنٹ تک آتا ہے یا جسٹ بیفور پریزنٹ فنش ہو جاتا ہے ہم پہلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں اور اس میں سنس اور فار یوز ہوتا ہے تو آج ہم اس میں سیکھیں گے کریکٹ یوزہ سنس اینڈ فار کہ ہم کس طرح سے سنس اور فار کہاں کہاں لگاتے ہیں تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ period of time جہاں پہ duration کی باتوں وہاں پہ فار استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں پہ a point in past time when the action began کی بات ہوئی ہو تو وہاں پہ since لگاتے ہیں جیسے 20 minutes وہ minutes میں time ہو سکتا ہے days میں, months میں, years میں تو اس کے لیے duration کے لیے فار یوز ہوتا ہے اب ہم اپنی examples کرتے ہیں یہ ہے I have been studying ڈیش 3 hours آپ دیکھیں اس میں duration کا استعمال ہوا ہے کہ 3 hours سے میں پڑھ رہا ہوں تو a period of time in duration کے لیے ہم فار استعمال کرتے ہیں تو 3 hours جو ہے اس میں duration ہے تو اس sentence کو ہم اس طرح سے لکھیں گے I have been studying for 3 hours کہ میں 3 گھنٹے کے سے پڑھ رہا ہوں next example ہے ہمارے پاس I have been watching TV ڈیش 7 پی ایم اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ایک past میں جو time ہے وہ بتایا گیا کہ 7 پی ایم سے 7 بجے سے میں TV دیکھ رہا ہوں اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ a point in past time when the action began 7 پی ایم تو ایسی situation میں ہم یہاں پہ since لگائیں گے تو یہ آ جائے گا I have been watching TV since 7 پی ایم میں شام کے 7 بجے سے time دیکھ رہا ہوں next example ہے ہمارے پاس Tara has not been feeling well dash 2 weeks تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس duration ہے 2 weeks دیئے گئے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ a period of time duration میں ہو وہاں پہ ہم 4 کا استعمال کرتے ہیں وہ duration weeks میں ہے minutes میں ہے days میں ہے months میں ہے centuries میں ہے years میں ہے تو ہم اس طرح سے اس کو لکھیں گے Tara has not been feeling well far 2 weeks کہ وہ دو ہفتوں سے اچھا محسوس نہیں کر رہی اور اس کی طبیعت ناساز ہے next sentence ہے Tara Tara has not been visiting us dash march اب آپ دیکھیں کہ اس جملے میں Tara ہمیں march سے ملنے نہیں آئی تو یہاں پہ ایک point ہے جہاں since march کیونکہ یہاں پہ صرف جہاں سے ایک point کا ذکر ہے تو since آئے گا next sentence ہے he has been playing football dash a long time اب آپ دیکھیں کہ بہت لمبے عرصے سے وہ football کھیل رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ a long time کا ذکر ہو تو یہ بھی ایک duration ہے سینٹنس کو اس طرح سے لکھیں گے he has been playing football for a long time وہ ایک لمبے عرصے سے football کھیل رہا ہے next sentence ہے ہمارے پاس he has been living in Bangkok dash he left school کہ وہ تب سے Bangkok میں رہ رہا ہے جب سے اس نے school چھوڑا تو left school یہاں پہ بھی ایک point جہاں سے action شروع ہوا اس کا ذکر ہے تو ہم یہاں پہ since کا استعمال کریں گے اور اس کو ہم sentence کو ری فریز کریں گے he has been living in Bangkok since he left school وہ Bangkok میں تب سے رہ رہا ہے جب سے اس نے school کو چھوڑا تو امید ہے آپ کو far اور since کا استعمال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں